قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم وینصرکم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نانوڑا ایج پروگرام قرآن سے رہان علاج میں آج ہم کاری صاحب سے سوال پوچھیں گے کہ اگر کسی دور بیٹھے مریض کا علاج کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں مسال کے طور پر اگر بیوی اپنے خوان کا علاج کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتی ہے اسلام علیکم کاری صاحب والیکم اسلام ورحمت اللہ جی کاری صاحب ادنان بھئی کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی بیماری ہے کوئی بھی معاملہ ہے کسی بھی فیلڈ کا لے لے اگر اس کا علاج کرنا ہے تو دیکھیں گے کہ اس کا اثر انداز ہونے کی وجوہات کیا ہیں اس سے پرہیز کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن کیسے کیا جائے گا کوئی بیماری ہے اسی طرح جادو ہے جادو اگر ہو جاتا ہے کسی خامد بیوی پر جادو ہو گیا ہے اور اکثر یہ معاملات بنتے ہیں اب بیوی چاہ رہی ہے علاج کروانا خامد مان نہیں رہا وہ جادو کو مانتا ہی نہیں ہے یا پھر وہ جادو کو علاج کروانے کا حق میں نہیں ہے تو اب عورت چاہتی ہے کہ قرآن سے اس کا علاج کرے تو کیسے ممکن ہے سب سے پہلی چیز یہ جادو شیطانی قوت ہے جنات شیطین میں سے ہیں اور یہ شیطانی قوت جو ہے یہ جادو شیطانی قوت کے ذریعے ہوتا ہے اور عورت ہر وہ کام کرے جو شیطین کو برا لگتا ہے جو شیطین پر باری ہے جو شیطان کے خلاف چلتا ہے شیطان کی مرضی کے الٹ کام کرنے شروع کر دیں مثلا اب نماز شیطان پر باری ہے شیطان کو نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا اذکار کرنا اچھا نہیں لگتا قرآن پڑھنا اچھا نہیں لگتا وہ یہ زیادہ کر دے سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اپنے گھر میں اب دیکھیں جادو جب ہوتا ہے نا دونوں جیئیوں پر ہوتا ہے خامد پر بھی اور بیوی پر بھی پتلے بنائی جاتے ہیں تو دونوں کے بنائی جاتے ہیں ایک کا نہیں بنایا گیا کبھی اور پھر پھر آگے جب اگلا سٹیپ ہوتا ہے جادو کر پھر وہ مطلب ایک کے دماغ کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ خامد کا اس کا رویہ چینج ہو جائے تو پہلے جو معاملہ ہوتا ہے وہ دونوں پر ہوتا ہے تو اب عورت کیا کرے گی وہ اپنا علاج بھی شروع کر لے گی جب بیوی اپنا علاج شروع کرے گی تو اس کے خامد کا علاج بھی اس جادو کا اثر کم ہونا شروع ہو جائے گا پھر اس کے ساتھ وہ عمل کرے گی جو شیطان پر باری ہے جادو پر باری ہیں جنات پر باری ہیں تو اثر کم ہونا شروع ہو جائے گا قرآن میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے یہ کہیں بیٹھ کے کسی پر پڑھ دو اثر ہوگا اس میں اللہ نے طاقت ہی بہت رکھی ہے اتنی طاقت ہے اللہ فرماتے ہیں یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا وہ رضا رضا ہو جانے تھے یہ شیطان جین نے جادو کر یہ کیا چیز ہیں یہ کچھ نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی طاقت کا قرآن کی طاقت کے بارے میں ہمیں اندازہ اور علم ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ عورت کیا کرے وہ دلاوت قرآن پاک زیادہ شروع کر دے اس کے ساتھ شیطان کو جو اچھا نہیں لگتا ہے شیطان کیا کرواتا ہے لڑائی کرواتا ہے شیطان کیا کرواتا ہے ان دونوں کو جدا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر غصہ دل آتا ہے یا بدغمانی پیدا کرتا ہے یا وسوسے ڈالتا ہے تو عورت یہ کام نہ کرے جو شیطان کروانا چاہتا ہے صبر سے استقامت سے کام لے وہ لڑائی کروانا چاہتا ہے یہ لڑائی نہ کرے ٹھیک ہے یہ صبر کرے استقامت سے وہ وسوسے ڈالتا ہے یہ وسوسوں کے پیچھے نہ لگے وہ بدغمانی ڈالتا ہے یہ بدغمانی کے پیچھے نہ لگے وہ کوئی بھی حملہ کرتا ہے شیطان ایک دام سے پکڑ کے نہیں خامد اور بیوی کو جدا کر دیتا وہ سٹیپ بی سٹیپ چلتا ہے وہ کبھی وسوسے ڈالتا ہے خامد کے بیوی کے بارے میں بیوی کو خامد کے بارے میں خامد کو بیوی بری کر کے دکھاتا ہے اس کی صورت تو جب یہ چیزیں چلیں گی پڑھائی چلنی شروع ہو جائے گی اس پر تو وہ آہستہ آہستہ آسطرات جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ عورت کیا کرے تحجد کی نماز شروع کر لیں تحجد کی نماز کے بعد دعا کرے اللہ سے کہ اس وقت کی دعا اللہ رات نہیں کرتے اب کوئی بھی معاملت میں بہت سارے ایسے مریضوں کو جانتا ہوں بہت سارے ایسے مریض جنہوں نے اپنا علاج خود کیا اور تحجد سے کیا بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تحجد کی نماز شروع کر دی اس میں دعا اور اذکار شروع کر دی کہ اللہ ہم نہیں جانتے کیا معاملہ ہے تو جانتا ہے استغفار کا سر سے یا تو اللہ تعالی جادو دکھا دیتے ہیں یا جادو کو ویسے ہی اثر ختم کر دیتے ہیں میرے نظر میں میرے سامنے ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں بہت سارے مریض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کوئی معاملہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کوئی ہمیں راہ نہیں نظر آ رہی تھی کہ اب ہم نے کیا کرنے پھر ہم نے کیا کیا پھر ہم نے اس کا حل یہ کیا کہ ہم نے تحجد کی نماز شروع کر دی ہم نے استغفار شروع کر دیا جس سے اللہ کے فضل سے معاملات بہتر ہونے شروع ہو گئے اس کے بعد جادو ہوتا کیسے اللہ فرماتے اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی نہیں ہوتا جادو میں بھی اللہ کا حضن چاہیے حکم چاہیے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر ایٹی ون آیت نمبر اکاسی اس کا ایک حصہ ہے فَلَمَّا عَلْقُ قَالَ مُوسَى مَا جِ تم بھی سِحر اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُهُ یہ جو جملہ ہے نا اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُهُ اس جملے کو پڑھتے رہنا ہے یہ بیوی تین سو بار ڈیلی پڑھے صبح و شام تین سو مرتبہ صبح تین سو مرتبہ شام باقی اذکار صبح و شام کے بھی کرے اور یہ پڑھائی ایکسٹرا اس مقصد کے لیے کہ اللہ میرا خامد دور ہے وہ علاج نہیں کروانا چاہتا وہ نہیں مان رہا ہے اس چیز کو اللہ جادو ہو گیا ہے اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُهُ اس کو بے اثر کون کرے گا اللہ اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُهُ یہ دعاوں میں مانگے سجدوں میں پڑے یہ ویسے اٹھتے بیٹھتے پڑے کیا پڑے اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُهُ یہ کسرس سے جب جملہ پڑے گی اللہ تعالی اس کا اثر ختم کر دے گا جب بندہ کہتا رہتا ہے اللہ تو نہیں ختم کرنا ہے بے اثر کرے گا ہی تو تو ہی کرے گا حضر موسیٰ کے سامنے علیہ السلام کے سامنے جادو آیا کیا کہا اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُهُ یہ جادو ہے اس کو اللہ بے اثر کرے گا واضح الفاظ اللہ بے اثر کرے گا تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے کسی کا کوئی دور رہتا ہے اس کا علاج کرنا چاہتا ہے تو یہ کلمات کو بار بار پڑے اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُهُ اللہ بے اثر کر دے گا تو اللہ اس کو بے اثر کر دیتے ہیں اس کے ساتھ پھر سوری یونس کی آیت نمبر ایٹی سکس ایٹی فائف اور ایٹی سکس پچاسی اور چھاسی یہ آیت دو آیتیں ہیں یہ اتنی پیاری آیتیں ہیں اَلَلَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعْلَنَا فِتَّنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِينَا بِرَحْمَتِكِ مِنَا الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ یہ دو آیتیں یہ جو حضر موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کا سامنا ہوا دشمنوں کا سامنا ہوا تو یہ پڑی تھی یہ دعا ہے ایک دعا ہے بہت اچھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ جادوگروں کے فتنے میں نہ ڈالنا اللہ توجہ پہ توقل ہے ربّا نَلَا تَجَعْلَا فِتَّنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ فتنے میں اس ظالموں کی قوم کے فتنے میں جادوگروں کی قوم کے فتنے میں جادوگروں کے فتنے میں ہمیں نہ ڈالنا اللہ یہ کافروں کی قوم جو ہے یہ جادوگروں کی قوم ہے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس میں سے نکال یہ بھی دو آیات کو تین تین سو مرتبہ صبح و شام پڑھنا ہے اس کے ساتھ جو صبح و شام کے اذکار ہیں مثلا آیت القرصی ہے سورة البقرہ کی آخری دو آیات ہیں آخری دو کل ہیں سات سات مرتبہ وہ تو صبح و شام پڑھتے ہی رہنا ہے وہ اس کی حفاظت بھی کریں گے اور علاج بھی کریں گے اس کے ساتھ یہ دو چیزیں ملا لینے ہیں سورة یونس کی آیت نمبر اکاسی ان اللہ سایبتلہو یہ تین سو مرتبہ صبح تین سو مرتبہ شام اور اس کے ساتھ سورة یونس کی آیت نمبر پچاسی اور چھاسی قالو کا لفظ چھوڑ دینا یہاں سے پڑھنا ہے ونجینا برحمتک من القوم القافرین جب انسان یہ پڑے گا تو جہاں بھی جادو ہوگا انشاءاللہ اللہtimer وہ دور ہے وہ کسی دوسرے ملک میں ہے کہیں بھی ہے کیونکہ اللہ کے حکم سے یہ باہر چیزیں نہیں ہیں یہ ہمارے لئے دور ہے ہمارے لئے مشکل ہے ہمارے لئے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے جب ہم بار بار کہیں گے ان اللہ سایبتلہو صبح شام کہیں گے ان اللہ سایبتلہو سجدوں میں کہیں گے دعاوں میں کہیں گے اللہ ہم بے بس ہیں تو بے اثر کرنے والا ہے جادو کیسا بھی ہے بے اثر میرا اللہ کرے گا جب بار بار دعا میں بندہ یہ کہے گا اللہ جادو بے اثر کر دیں اثر ہوا بھی اللہ کے حکم سے اور ضائع بھی اللہ کے حکم سے ہوگا بلکہ تو انسان یہ مریض کے لیے یہ جو مریض کے معاون ہیں جو گھر والے ہیں جو بی بی بچے ہیں کوئی بھی ان میں سے یہ شروع کر لے تحجد کی نماز شروع کر لے شیطان کے خلاف جو باتیں کام عمل ہیں وہ شیطان کے خلاف شروع کر لے جو شیطان کو پسند نہیں شیطانی قوتوں کو پسند نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ آیات سوئے یونس کی آیت نمبر 81 اور سوئے یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 صبح شام تین تین سو مرتبہ پڑھنی شروع کر دے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ٹائم لگا تو ایک ماہ لگے گا ایک ماہ بہت زیادہ ہے اس سے بھی پہلے اللہ چاہے تو ختم کر سکتا ہے انشاءاللہ لیکن یہ اس وظیفے کو ایک ماہ کرے اللہ کے فضل سے اللہ تعالی اس جادو کو ختم کر دیں گے بہت بہت شکریہ کریں جی ناظرین اگلے پروگرم میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تر تک کے لئے اللہ حافظ